اسلام علیکم ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں دراز کے اوپر کہ دراز کیا ہے پچھلی کچھ ویڈیوز میں ہم اس پر ڈسکس آلیڈی کر چکے ہیں لیکن اگزیمپلز میں اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پروپرلی دراز کے اوپر دراز.pk ایک ویب سائٹ ہے جہاں پہ آپ چیزیں خریدتے ہیں اور چیزیں بیچتے ہیں بائر بھی موجود ہے سیلر بھی موجود ہے تو یہ تو بہت ہی آسان سی چیز ہے آپ لوگ ابھی جائیے گوگل پہ لکھئے کہ دراز.pk یا دراز.pk ویڈیریکٹ ویزٹ کر لیں وہاں پہ لوگ اپنی پروٹیکٹ بیچ رہے ہیں خریدنے والے بھی ہیں بیچنے والے بھی ہیں یہاں پہ ایک چیز بہت ہی امپورٹنٹ ہے ایتھکس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے میں دوبارہ بات کر رہا ہوں کہ جب آپ پاکستان میں بھی کام کریں یا باہر بھی کریں ایتھکل ویلیوز کا بہت پیال رکھتے ہیں بائر اور سیلر دونوں ہی ابیوزیف ہوتے ہیں بائرز بھی غلط ہوتے ہیں سیلرز میں بھی غلط لوگ ہوتے ہیں آپ نے ایک چیز منگوائی آپ کو غلط چیز آگی جی میں دراز کو پونٹ آؤٹ نہیں کر رہا ایمازون والمارٹ ایبے اٹسی کہیں پہ بھی اس پہ پلیٹ فارم کا قصور نہیں ہوتا سیلر ہے نا سیلر اب کوئی غلط آدمی بھی آ سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے وہ شورٹ ٹم کے لیے آیا وہ کہتا ہے جی دس جن میں بیچو خالی ڈبے بھیجو غلط چیزیں بھیجو پیسے کماؤ غائب ہو جو اب اس پہ پلیٹ فارم کا تو قصور نہیں ہوتا لیکن بیئنگا سیلر ہماری ذمہ داری تو ہوتی ہے نا کہ ہم اچھی چیز بیچیں ایمانداری سے چیز بیچیں تو جب آپ لوگ بیچتے ہیں کوئی چیز تو بیئنگا سیلر آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ جو پروڈکٹ آپ نے لسٹ کی ہے جو آپ نے اس کی ڈسکرپشن دی ہے جو آپ نے اس کی پکچرز لگائی ہیں ایکچول پروڈکٹ ہونی چاہیے اس کے اندر فراد نہیں ہونا چاہیے ایسا ہوتا ہے کسی بندے نے کوئی چیز آرڈر کے اس کے پاس خالی ڈبا آ گیا یا ڈبے کے اندر ایسے کیسز میں ہوئے ہیں کہ لوگوں نے بتایا ڈبے میں انٹ رکھے بھیج دی کسی نے اور پیسے پورے چارج کر لیا تو یہ تو غلط ہو جاتا ہے ایتکس کا خیال تو ہم نے رکھنا ہے یہ تو میرا اور آپ کا کام ہے پلیٹفارم نے تو پلیٹفارم ہمیں مہیا ہو گیا پلیٹفارم تو کبھی آپ کو علاو نہیں کرے گا کوئی بھی کوئی بھی پلیٹفارم میں آپ کو کبھی علاو نہیں کرے گا کہ آپ اس طرح کا پراؤڈ کریں لیکن اگر کوئی بندہ کر جاتا ہے تو اس پر پلیٹفارم کیا کرے تو یہ میں اور آپ ہیں ہم نے مل کے کسی بھی پلیٹفارم کو بہتر بنانا ہے پھر لوگوں کا کیا ہوتا ہے لوگوں کا ٹرسٹ پلیٹفارم سے اٹھ جاتا ہے سیلر سے نہیں اٹھتا یہ پرابلم ہے دس سیلر غلط آئے دس سیلر گندے آئے انہوں نے وہ جو سو اچھے تھے ان کا بھی کام خراب کر دیا سارے لوگ کہیں گے یہ پلان جو ویب سائٹ ہے نا اس کے سیلر خراب ہوتے ہیں یہاں سے تو نہیں خریدنا پورا بزنس کا بیڑا غرق ہو جاتا اچھا بائر بھی ہے دوسرے وہ ہوتا ہے بائر کیا کرتا ہے پروڈکٹ مل گئی ہے استعمال کر لی گھر میں آگئی کھلونا ہے جا شیشے کی کوئی چیز ہے ٹوٹ گئی اس نے شور مچا دیا جی مجھے ٹوٹی ہوئی ملی ہے بہت یہاں نیتی کل بار اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے اکیس خریدینے کی تو بھائی دوبارہ بھی خرید لو جھوٹ پول کے آپ کو کیا ملے گا چیز آپ سے خود ٹوٹ گئی آپ کے گھر میں آکے ٹوٹ گئی آپ کے بچوں نے توڑ دی کوئی مسئلہ ہو گیا تو آپ اس کا ذمہ دار سیلر کو ٹھہرا دیتے ہیں کہ میں ایک آپ کو نہیں کہہ رہا آپ سے مراد میں بھی ہوں آپ بھی ہم سب لوگ ہیں کوئی بھی بندہ جو یہ کام کرتا ہے تو یہ غلط چیز ہے اگر آپ نے ایک چیز منگوائی ہے اور اس میں کوئی مسئلہ آپ کے پاس آنے کے بعد ہوا ہے تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں اس کے ذمہ دار سیلر نہیں ہے تو آپ لوگوں نے آج جا کے کیا کرنا ہے سپیشل کام آپ نے یہ کرنا ہے یہ ویڈیو کی میں بات کروں آج سے مراد میری یہ ویڈیو ہے کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ نے دراز ڈاٹ پی کے وزٹ کرنی ہے اور دیکھنا ہے کہ لوگ وہاں پہ کیسے بیچتے ہیں کیا کیا پروڈکٹ بکٹی ہے اس پہ کلک کر کے دیکھیں پروڈکٹ پہ کہ اس کی لسٹنگ کیسی ہے اس نے ٹائٹل کار دیا ہے اس نے تصویریں کیسی لگائیں ہیں اس کے ریویوز کیسے ہیں وہاں پہ ایک ریویو کی آپشن بھی آ رہی ہوتی ہے کہ اس کے ریویوز کیسے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں پروڈکٹ خریدنے کے بعد کہ یہ پروڈکٹ کیسی ہے اچھی ہے غلط ہے ٹائم پہ ملی ہے نہیں ملی تو آپ کو آئیڈیا ہوگا جج کرنے میں کہ کون سے سیلر اچھے ہیں اور کون سے سیلر اچھے نہیں ہیں ایک وقت آتا ہے جو اچھے سیلر نہیں ہوتے ان سے کوئی بھی نہیں خریدتا بہت زیادہ نیگٹیو ریوز آتے ہیں تو ان کا بزنس ختم ہو جاتا ہے تو مجھے پتائیں کہ آپ شورٹ ٹم پیسے کمانے کے لیے ہیں یا لانگ ٹم کے لیے ایک تو اسلامی پونٹ آف یو کے دیکھیں اسلام تو ہمیں علاؤ ہی نہیں کرتا حرام کام کرنے کو حرام انکم ہمیں علاؤ ہی نہیں ہے اور پھر یہ ہے کہ وہ شورٹ ٹم ہے آپ غلط چیزیں بیچیں کہ دس دن بیس دن اس کے بعد پوری مارکٹ میں پتہ چل جائے گا یہ جو شاپ ہے یہ جو سیلر ہے یہ فراد ہے اس سے نہیں خریدینا تو شورٹ ٹم گول لے کے نہ آئیں لانگ ٹم گول لے کے آئیں پروپر بزنس کریں پروپر پیسے کمائیں حلال انکم لے کے آئیں پروٹ کسی کے ساتھ بھی نہ کریں اسلام علیکم ہم لوگ بات کر لیتے ہیں دراز پہ دراز.pk پاکستان میں اگر آپ نے آن لائن سیلنگ کرنی ہے آن لائن پیسے کمانے ہیں خود کرنی ہے یا کسی کو سرویسز دینی ہے اب یہ میں آپ کو پہلے بہت دفعہ ایکزمپل دے چکا ہوں کہ اگر آپ آن لائن سیلنگ کا طریقہ کار سیکھ لیتے ہیں اگر آپ ایمازون پہ کام کر لیتے ہیں تو دراز پہ کام کرنا آپ کے لیے اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے سیم نہیں ہے آسان ہے آپ نے مشکل کام سیکھ لیا اب آسان والا وہ بھی اتنا مشکل نہیں ہے ایمازون کا بھی لیکن دراز اس سے بھی زیادہ آسان ہے سادہ اگزمپل لیں تو اگر آپ نے مینویل گاڑی چلانا سیکھ لی تو آٹو چلانا تو اور آسان ہو جاتی ہے اس میں تو کلچ بھی نہیں ہوتا صرف بریک اور ریس ہوتی ہے وہ زیادہ آسان کام ہو جاتا ہے گیر بھی بار بار نہیں لگانے ایک ہی دفعہ آٹو پہ کر دیا سٹیرنگ پکڑ کے چلا رہے ہیں تو آپ نے جب پروڈکٹ ہنٹنگ سیکھ لیا آپ کو پتہ چل گیا کہ پروڈکٹ ہنٹ کس طریقے سے کی جاتی ہے تو آپ دراز کے لیے بھی کر سکتے ہیں آپ کو سورسنگ آگے سورسنگ آپ کو پتہ چل گیا جی سورسنگ یہ موبائل ہے یہ موبائل کا کور ہے یہ میں نے کس طریقے سے اس کا سپلائر ڈھونڈنا ہے اب آپ چاہے وہ دراز کے لیے ڈھونڈیں چاہے ایمازون کے لیے چاہے والمارٹ کے لیے چاہے ای بے کے لیے چاہے اٹسی کے لیے بات تو ایک ہے آپ کے سپلائر کو تو کوئی غرض نہیں کہ آپ نے کہاں پہ بیچنا ہے سپلائر یہ تو نہیں کہے گا نہیں جی اگر ایمازون پہ بیچیں گے تو دو ڈالر کر دوں گا دراز پہ بیچیں گے ایمازون پہ بیچیں میں تو آپ کو دو ڈالر کری دوں گا تو اس لیے آپ کے لیے چیزیں نسبتاً آسان ہو جاتے ہیں اب لسٹنگ کریئیشن ہے پی پی سی ہے سپانسر ایڈ چلانے ہے تو جو بھی چیز ہے جو بھی کام ایمازون پہ ہے آپ وہی چیزیں دراز پہ بھی ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں دو چار دفعہ دراز کا آپ انٹرسیس دیکھیں گے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا چیزوں کا لسٹنگ کریئیٹ کرنی ہے کیا ہے لسٹنگ کریئیشن میں ٹائٹل لکھنا ہے بلٹ پوائنٹس ہے ڈسکرپشن ہے کانٹینٹ لکھنا ہے ایمازون کے لیے لکھیں ہیں دراز کے لیے بات تو تقریباً ایک کی ہے کنٹری کا تو بہت کم ایڈ ہوتا ہے نے لسٹنگ کے اندر پرادکٹ کی ڈسکرپشن ایڈ ہوتی ہے تو پرادکٹ جہاں کی ہے اس کو اس حساب سے آپ ڈسکرائب کر دیں گے تو دراز ڈوٹ پکے بھی ایک اچھا ارننگ پلیٹ فارم آپ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے لیکن میں آپ لوگوں کو کہوں گا ابھی آپ فوکس ایمازون پر کریں آپ ایک چیز جو آپ نے پوری سیکھی ہے جس پہ آپ کا پہلے ایکسپیرینس ہے یعنی ایکسپیرینس آرٹومیٹکلی ابھی تک کچھ ہو چکا ہوگا نا کافی ساری ویڈیوز آپ دیکھ چکے ہیں بہت کچھ آپ سیکھ چکے ہیں آپ تو ہم تقریباً اینڈنگ کی طرف جا رہے ہیں تو آپ نے پہلا کام ایمازون پر ہی کرنا ہے سارا کیونکہ اس کا میں نے آپ کو پریکٹیکلی بھی کر کے دکھایا میں نے آپ کو سیلے سینٹرل کھول کے دکھایا اس کو کرنے کے بعد فیوچر میں اگر آپ کبھی دراز کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں آپ لوگ یقیناً اس قابل ہو چکے ہوں گے سیکھنے کے بعد کہ جب آپ ایمازون کر لیتے ہیں تو پھر آپ دراز بھی کر لیں گے میں دراز کی بات کیوں کر رہا ہوں یہاں پر ہم لوگ تو ٹوٹل پورے کورس میں ایمازون کی بات کرتے ہیں والمارٹ ای بے وغیرہ کی بات کرتے ہیں دراز کو ہم کیوں لے آئے بیچ میں ہم اس لیے لے کے آئے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ فری لانسنگ کر رہے ہوں ایمازون کے سرویسز دے رہے ہوں اب آپ پیسے کمارے تو ہو سکتا ہے آپ کا دل کرے کہ میرا اپنا بھی کوئی بزنس ہونا چاہیے لیکن آپ کہتے ہیں میں ایمازون پر ابھی نہیں بیچنا چاہ رہا میرا ابھی اتنا بجٹ نہیں ہے تو میں کیوں نے دراز پر کوئی بزنس کھڑا کر لوں تو ایسٹ بنانے کے لیے آپ کو دراز پر بھی کام کرنا چاہیے اگر آپ کا کوئی ایسا بزنس ہے میں کہتا ہے تو آپ کے دراز پر ایک لاکھ پروفٹ آتا ہے مہینے کا پانچ چھے لاکھ سیل ہے ایک لاکھ کا پروفٹ ہے تو پندرہ سے بیس لاکھ کا آپ اپنا وہ دراز کا اکاؤنٹ پر فلپ کر سکتے ہیں آپ کسی کو بتا کے کہ دیکھیں میرے اکاؤنٹ پر اتنی سیل ہوتی ہے پروفٹ ایک لاکھ ہے مہینے کا تو پندرہ مہینے کا پروفٹ آپ مجھے دے دیں پندرہ لاکھ تو اکاؤنٹ آپ لے لیں آپ کے پاس پندرہ لاکھ ایک اٹھا آگیا اب آپ ایمازون کے طرف بھی جا سکتے ہیں تو اس لئے آپ اپنے بزنس کے لیے دراز سے بھی سٹیپ لے سکتے ہیں دراز کے لیے بھی آپ ہیلپ لے سکتے ہیں آپ مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں ڈی جی سکل کی ٹیم سے بھی پوچھ سکتے ہیں سب لوگ آپ کی ہیلپ کریں گے بس آپ لوگوں نے کام کرنا ہے پاکستان میں بھی کرنا ہے پاکستان سے باہر بھی کرنا ہے پاکستان کے جو پلیٹفارمز ہیں ہم نے ان کو بھی گروہ کرنا ہے جو ایک کامرس کے پلیٹفارم ہے جو باہر کے پلیٹفارم ہے وہاں سے ہم نے انکم جنریٹ کرنی ہے وہاں سے انکم جنریٹ کر کے ہم نے پاکستان لے کر آنی ہے اور پاکستان میں لا کے پھر ہم نے پاکستان میں بزنس کرنا ہے تو اس طریقے سے ہمارا بھی فائدہ ہو رہا ہے اور ہمارے ملک کا بھی فائدہ ہو رہا ہے